ہمارچل کہوں میری جنم بھومی اور کرم بھومی ہمارچل رہی ہے ہمارچل کی جنتہ کے آشیرباد سے میں راشتری راجنیتی میں آیا اور مجھے افسر ملا آشیرباد رہا اور میں یہاں بھی بڑی ذمہوارییں مجھے ملی دیش کے اندر سنگٹھن کے اندر بھارت کی سرکار میں ایک کیبنٹ منسٹر کے روپ میں الگ الگ بیبھاگوں کو میں نے دیکھا اور پریاس کیا پوری کرمتہ سے کہ نیتییں بنائیں جنتہیت کی خاص طور پر جس سے ہمارے یوبا پیڑی کا بھوشے بنتا ہو دیش مضبوط ہوتا ہو انتراشتری اس طرح پر بھی کام کرنے کا موقع ملا پورے وشف کے اندر اور بڑے بڑے وشیوں سے جڑنے کا آج سنگٹھن نے ایک نرنے لیا ہے یہ چناؤ چناؤتی کا ہے ہر چناؤ میں چناؤتییں رہتی ہیں پر میں نے اس کو سوکار کیا اگر میرا دل وہاں کے ہمارے چنے ہوئے نیتا بیدھائک کانگڑا اور چمبا کے یہ سب کی ایک رائے جو مجھ سے انہوں نے کہا اگرہ ہوئے اور راشتری نترتو کا میں سمان کرتا ہوں اس لئے چناؤ میں جا رہے ہیں ہمارے اپنے وچار ہے اپنی سوچ ہے اپنا منیفیسٹو ہے اور ہم اپنی بات رکھیں گے جنتہ کی بیچ میں کانگڑا پر جانے کا میرے لئے کانگڑا کوئی نئی جگہ نہیں ہے میں سینکڑوں بار کانگڑا گیا ہوں سب سے پہلے بچپن میں بہت بار وہاں پرسد ہے ماتاؤں کی مندر چاہ جوالہ جی کا مندر ہے کانگڑا کا مندر ہے وہاں پہ مندر ہے ہمارے پگلا مکھی کا میں ماتا پتا کے ساتھ کتنی بار جب چھوٹا سا تھا ہمارے پتا جی جیپ میں سفر کرتے تھے ہم کانگڑا جاتے تھے چمبا جاتے تھے پھر میں بڑا ہوا تو چناؤ کی پرچار میں جب میں چھاترہ اندولن میں تھا ہمارے چلی بھگ کانگرس کا دھیکش تھا کوئی شاید کونہ ہمارے چل کا یا کانگڑا یا زلہ کا چمبا کا میں نے نہیں چھوڑا ہوگا جہاں میرے وقتی گرد سنبند نہ ہوں میں لوگوں کو نہ جانتا ہوں سنگٹن کی اس وقت کی اکائیں بنائی و چلائی تو سارے لوگ ہیں دکانش لوگ زندہ ہیں وہ میرے پریوار کے لوگ ہیں اور جب میں منتری تھا میں دیش کا تھا پر میں نے ہمارے چل کو اور اپنے راجے کو کبھی نہیں بھولا کانگڑا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑی بڑی سنستائیں بنائی ہیں ہمارے ہاں پاسپورٹ نہیں بنتے تھے لوگوں کے میں ودیش منتری ریجنل پاسپورٹ آفش املا کو دیا آزادی کے بعد پہلی بار انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی منڈی میں درنگ کونسٹیچوئنسی میں اس کو ہم نے دیا اس کا فاؤنڈیشن سٹونی میں نے رکھا کانگڑا میں ریجنل اس کا بنایا سینٹر نورث ریجن کا ہیڈکوارٹر ٹی بورڈ کا کیوں کانگڑا کی ٹی مشہور ہے چائے مشہور ہے کانگڑا کی چائے کو دنیا کے نقشے پر بڑے پیمانے پر لے کے جانے کے لیے میں ٹی بورڈ میرے انڈر تھا میں وانج جے منتری تھا میں نے اس کا انتر راشتریہ کیمپین چلا ہے اور کانگڑا ٹی کی جو قیمت تھی دنیا میں سارے ہی چائے کے اوپر چلی گئی چائے ہم ڈیواث جاتے تھے جو میں گفٹ دیتا تھا بھارت کی چائے کی اس میں کانگڑا ٹی کا ایک ڈبا ہمیشہ ہوتا تھا پانچ سال لگا تھا اور میں بھارتی پرتیدی منڈل کا نترت کر کے جاتا تھا سیری کلچر کے سینٹر وہاں دیئے ٹی میوزیم بنایا کانگڑا میں کندروری میں دو ہی انڈسٹریل پارک بڑے وہاں بنایا ہم نے ایک کانگڑا میں ہندورا میں ہے کندروری جگہ ہے اور دوسری پندوگا ہے ہرولی میں اونازلے میں انڈین اسٹیٹیوٹ آف فارن ٹریڈ جو بھارت کا ہے ایک بڑی سنستہ اس کا صرف ایک ریجنل سینٹر تھا کلکٹا میں میں نے اس کا ایک ریجنل سینٹر شملا میں بھی بنایا اور کمیونٹی سینٹرز کی ویجیٹیبل جو ہے پیکیجنگ ہاؤسز کلکشن سینٹرز اس کچھ ہی بہت لمبی ہے تو کانگڑا میں بھی مجھے جانتاک یاد ہے اس سے سیری کلچر ریسرچ سے بھی جڑا ہوا ایک ایکسٹینشن سینٹر ایک گماروی میں ایک پالمپور میں تو میرے لیے یہ مجھے یاد ہے زبانی کیونکہ ہم نے کام کیا ہے اور میں نے اس وقت یہ سوچ کہ کبھی یہ کام نہیں کیے تھے کہ میں ایک دن میرا سنگٹسنگ مجھے عدیش دے گا کہ آپ کانگڑا سے چناؤ لڑے اچھا ہے کہا گیا ہے میرے اپنے لوگ ہیں ان کے بیچ میں جا رہا ہوں بیجے بھی کہہ رہی ہے